اسلام علیکم خواتین و حضرات اور محترم جناب عمر شریف صاحب اور ہمارا چھوٹا بھائی عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان علی زفر یہ معلوم تھا یا آپ کے بزرگوں کو یہ علم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہر بڑے آدمی کے ساتھ شریف لگا ہوگا سب دیکھیں بات یہ کہ میں نے کسی کی شرافت کی تو وہ نہیں کر سکتا لیکن جو جو شریف آپ بولنے ہیں وہ سب تو واقعی میں شریف ہیں خاص کر راہیل شریف صاحب کے لیے میری دل کی تمنہ ہے بلکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا تھا سر آرٹسٹوں کو بھی کسی محاصر بنائے ہیں ان کو بھی چھوڑے گئی کسی کلچر محاصر بنائے اس پہ لڑمائے ہمیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن شرط کی ہے کہ سامنے والوں کے ہاتھ میں کوئی اسلاح نہ ہو سامنے والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو بلکہ ان کی صرف زبانیں ہو اور اس زبانوں سے وہ ہمیں بم مارے ہیں گولی مارے ہیں جو مارنے مارے ہیں لیکن ہم بھی پھر زبان سے ہی ماریں گے یہ تو ایک مزاق اپنی جگہ عمر شریف صاحب اللہ کے فضل سے ثقافت کے محاصر پہ بڑی دیر سے لڑ رہے ہیں علی زفر صاحب جیسے جو جوان ہیں یہ اللہ کے فضل سے اس محاصر پہ لڑ رہے ہیں کلچر کے محاصر پہ آپ پہلے بھی کوئی کم نہیں کرتے عمر شریف برے سگیر میں اور کہیں نہیں ہے علی زفر برے سگیر میں اور کہیں نہیں ہے یہ مجھے دبائی میں ملا ہے مجھے دبائی میں ملا ہے یہ مجھے کئی موبلگ ملا ہے یہ ہوتا ہے واپر مگر ہوتا ہے یہی علی زفر ہے دبائی والوں کا اولاد ہی ہوتا یہی آدمی ہے کہ مجھے کئی جگہاں پہ ملا ہے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ جا کے لڑ رہے ہیں آپ وہاں پہ پیریس میں لڑنے ہیں وہاں گوم رہے ہیں امجد صاحب کے حوالے سے بھی میں یہ یاد کرا دوں اپنے نئی نسل کو کہ امجد صاحب نے بھی جس محاذ پہ جنگ شروع کی تھی پی ٹی وی تیلیوین سکرین چھوٹی سکرین جو ہے تیلیوین کی اللہ کے فضل سے اس جنگ میں بھی انہی کو فتح حاصل ہوئی تھی اور ہمارا وہ تیلیوین جو امجد اسلام امجد نے شروع کیا تھا وہ پورا انڈیا اس کو دیکھتا تھا اس سے سیکھتا تھا علی زفر صاحب نام بھی علی ساتھ زفر کامیابی بھی لگا لی ماشاءاللہ اور علی زفر صاحب کے بارے میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ گلوکار آرٹسٹ اداکار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں جنہوں نے بہت پہلے چھنوں کی آنکھ چیک کر کے بتا دیا تھا کہ اس میں نشاہیز میں اس میں سے منشاہت برامت کر لی ایک باشااللہ پڑی لکھی فیبلی امی ابو ایڈیوکیشن سے وابستہ تو یہ ذہن میں تھا کہ میں ملک سے بھی باہر نکلوں گا سرہدے کراس کر جاؤں گا اور اتنی کامیابی سے بیٹ ہوگا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پہلے آرٹسٹ ہیں جو ایز ہیرو انڈیا میں جا کے کام ہے ہاں بلکل میں نے امجر صاحب بڑا مزہ لیا علی صاحب کی فلم دیکھ کے جو انہوں نے پہلی کی نا جی تیرے بن لادن اس میں یہ مکمل آرٹسٹ ہونا رہا ہے تو آپ کو کیا خیالات آپ کے ہیں اس بارے میں کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ نکلوں گا اور کیا کروں گا پہلے تو آپ جیسے بڑے فنکار اور آرٹسٹ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو شفقت اور پیار ملی ہم لوگوں میں ہی ہیں اور یہ آرٹسٹوں میں ہیں بیار میں کیسا آپ کی ایسے آپ جیسے آرٹسٹ کی بڑے آرٹسٹ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے یہ با آپ کو پہلے بتاتوں کہ عمر صاحب اللہ کے فصل سے شروع سے ہی ہمارے ایسے سینئر اور استاد ہے یہ ہمیں اسی طرح اپنے انداز میں کھیچ کے رکھتے ہیں کھیچ کے رکھتے ہیں اچھا ہم لوگوں گئے ہیں مجھے تو اندازہ ہوگی آپ جیسے آرٹسٹوں کے بیرے سے اور آپ لوگوں کی بیرے سے جنہوں میرے بھائی چھوڑی یا چھوڑی کر لیے تمام آپ تو آرٹسٹوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں آپ کا جو جیسے بڑے ہیں وہ کچھ اور لگ اس طرح آپ کو حریصہ آکے ملے ہیں میں تو اسی وقت سمجھ گیا کہ میرا بھائی چھوڑا اللہ اس کو ترقی اب بچہ کہنے لیکن آپ نے بھائی کیا دیا بھائی میں کہہ رہا بھائی میں کہہ رہا میرا منہ میرا بی بی تو سکول پہ کالیج پہ کیا زہر پہ تھا پتہ نہیں بچپن سے ہی مجھے پتہ تھا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں مجھے آرٹسٹ بننا ہے پرفارمر ہوں تو آپ اور یہ سب لوگ ایکزامپلز ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ آپ سب لوگ ایکزامپلز ہیں میں آرٹس بننا ہے میرے بڑے بھائی وہ جنرلیس میں ملا ہوں انہوں نے میرے پیروں میں ڈنڈے مار مار کے خبر دا اور مجھے سانوانی دیکھ رہے گا ان کا بس چلتا تو میری آنکھیں نکلوایا تھا کہ نابینا کر دو تاکہ کوئی دیکھ رہا تھا آپ نے کس ایج سے شروع کیا یہ سٹرگل پیریٹ جس کو کہتے ہیں آپ کی کس چوٹی میں چودہ سال کی عمرتی چودہ سال کی عمرتی میوزک سے شروع کیا نا نہیں ایکٹنگ اور ڈریکشنز اور لکھنے سے لکھنے سے اور عمر بھائی کے ڈرامیں جو لکھے ہوئے ہیں انتہائی خوبصورت اور بڑی ان میں سبق ان میں قومیت ان میں باقستانیت شروع سے ہی شگر کوٹی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ گرسے سخت مخالفت تو اس کے باوجود اس قدر لفظ میں اور کوئی بدلوں گا نہیں وہ آپ ہمارے عزت کی جگہ ہیں سخت شرارتی تمیت میں نے ایسا شرارتی بندہ ہم اپنی پرسنلی آئیف میں میں نے نہیں دیکھا با خدا لٹا دیتے تھے ایسا ایسا واقعہ ہے عمر بھائی کا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ اتنا بڑا سٹار اتنا بڑا نام پوری دنیا جاتی ہے اور وہ یہ اکدم پریکٹیکل جوک آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ عمر بھائی کے جہاز کے اندر ایر ہوسٹس سے عمر بھائی کے اوپر کوئی کھانا وانا گر گیا یا شاید جوس گر گیا ہے ان کے اسی ٹائز میں دیکھ بڑھ گئی ہے انہوں نے ادھر جہاز کے اندر شرارتن اس قدر شور مچایا سارا عملہ بچارہ بلکہ جہاز والا پائلٹ بھی جہاز چھوڑ کے اللہ کے آسرے پہ آیا کہ عمر صاحب جدا کے محاستے ٹیر گئے کہتے ہیں ابھی دیچے اتارو جہاز میں کمیز دلواؤں گا پھر واپس آگا میری کمیز خراب کردی مجھے کچھ لوگ لینے آرہے ہوں ابھی میں اس داغوں بھری کمیز میں کیسے جاؤں گا اب مجھے دھو کے دے دیں میں نے بھلا بی بی آپ دھو کے دے دیں اندر جاگے دھو کے لائے اور آئرین و آئرین کریں اس کو کچھ کریں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں سویل بھائی تو بہت سارے لوگ کچھ بھی بات کرنگا مگر میں بہت ہونسٹی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں سویل ایک بڑا سول جا وہ میرا فیوریڈ آٹیس دیکھیں بھائی یہ بڑی چیز میں جن کو بھی پسند کرتا ہوں میں نے ان سے کہا ضرور ہے یہ کبھی میں نینی کا بخیل نہیں ہوں میں اس معاملے میں بڑے پیارے میں بھر گیا تو مجھے مجھے یہ اور ہمارے لئے تو ہی بڑے بہت بڑے فنکار ہیں مجھے بڑا مزہ آیا مجھے اپنی رائنگ روم میں جا گے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے ڈرامے پڑے ہوئی تمہارے ڈرامے دیرتا ہوں تمہارے ڈرامے دیرتا ہوں تمہارے ڈرامے دیرتا ہوں میں حران ہو گیا میں نے کہا یار میں تو خود بڑا مزہ لے رہا ہوں کہ میں عمر شریف صاحب کے پاس آئے بڑے دل والے آئے یہ اصل کیا ہوتا ہے کہ آپ کس دور میں آئے دیکھیں انٹری کا تاریخ اور سال یعنی کہ منور ضریف صاحب جس دور میں آئے تو اس وقت بھی بڑے بڑے فنکار موجود تھے لیکن وہ ایسے آیا اور ایسے نکل گیا تو میں جب لاہر پہلے دفعہ آیا تو داتا صاحب کو سلام کر کے میں منور ضریف صاحب کے گھر گیا اور ان کا بطیجہ میرے ساتھ پپو ضریف اور میں ان کے پیچھے ان کے گھر کے پیچھے کہتے ہیں یہ چچا کا کمرہ تھا تو میں وہ دیوار چوم کیا ہے حالانکہ میں ان کا کوئی شاگرد نہیں یو کچھ نہیں لیکن فین ڈائہا وہ مر گئے ہیں اور کوئی نماز نہیں جس میں ان کی مغفرت دعا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی اچھا ہوگا نا اس کے ساتھ اچھا ہوا ہو تو وہ پھر سب کے ساتھ کرے گا میں اچھا ہوا ماشاءاللہ حالانکہ ایک زمانے میں میں کہتا تھا کہ سینئر اور سام جہاں ملے تو سینئر مار دو سام ٹھوڑ دے مجھے آسے میں نے تو کچھ سینئر تو میرا کانچٹ یہ ہو گیا تھا وہ کون سے کونڈیو والے سینئر جب کو آپ آن دینا چاہتے تھے سام ٹھوڑ دے آپ پڑھتا رہنے دیں جہرینی کومیٹی اور بڑے عجیب سے ان کے پنچ کیونکہ حمار شریف بھائی جو پریکٹیکل جوک ہے نا باس تو بڑے ظالمانہ قسم کے حزیز صاحب نے ظاہر آوے میں بتایا ہوئے ایک ان کی اجازت سے میں بتا رہا ہوں لہور ڈراما کرنے آئے تو یہاں پہ کسی فور سٹار فائف سٹار ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے بہت ہی پیار کرنے بہت ہی پیار کرنے والے دوست روزانہ ان کے لیے کھانا گھر سے بن آکر آ رہے تھے انہوں نے انہوں نے کھانا نہ کھاؤ انہوں نے کھانا وہ آدل بڑ شاہب وہ آدل بڑ شاہب میں بتا رہا ہوں سب سے پہلا جمعوش کی مغفر جوہا کرتا جوہا کرتا جوہا کرتا جوہا رہے رحمت میں جاگا بہت نفیج بہت نفیج ہوا گیا کھانا مجھے دیکھنے میں تیلے روٹی لائے کے آرہیا تکھا ہی نا میں کھانا ازا جی بیٹھے ہیں وہ پتیلے پتیلے بھابی بنا کے بیشتیزی وہ سارا لے کے آرہا کہ وہ بٹا ہے تو کھانا بھی وہ بٹوں والا اور ڈال اور وہ چال اور اپنا بتا نہیں کیا کیا کھانے ان کے لیے بنا کے لاغے اب ہم کھانے گئے ایک دن مجھے شرارہ سو جی وہ روٹی لے کے آرہے میں نے نیچے ریسرپشن بے فون کیا کہ بھائی یہ کیا ہوتل ہے ہی آرہی ہے میں نے کہا یہ کیا ہوتل ہے آپ کا وہ کہتا ہے سر کیا ہوا اور میں نے کہا سر کے آپ بات کر رہے ہو ایک آدمی ہی آتا ہے دروازے نوک کرتا ہے مارے اور کھانا بیچ کے جاتا ہے وہ جو رہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے گا ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا جی اب ہی آئے گا وہ رکھشا میں آ رہا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو جیسے ہی کار پارکنگ چاہے گا جیسے ہی کار پارکنگ چاہے گا ریسرپشن پہ آئے گا میں آپ کو فون کر دیں اور اس کو میں نے فون کیا آدل بٹ کو میں نے کہا جیسے ہی اندار آ جاؤ مجھے فون کرنا میں نے انچے آ جاؤں لڑکے وہ بھیج دوں گا تاکہ پتی نے مجھے تمام ساوٹھا دے بنا کہ ٹھیک اسے آتے کے ساتھ میں مجھے پھون کر دیا بہجان میں آگیا ہے نے مردین میں کہا اچھا میں نے ان کو کہا یہ آگے ہو پتھی نے لے کے لاؤبی میں انہوں نے ہوا ہے مینجر آگیا راکھ دے اٹھے پتھی اے تو خوٹرہ دا نہ ہی پتنام کر کے راکھ دیتا کھانا ملتیتا ہے بے وکوف آدمی میں کھانا لیا گیا ہے وہ بیٹھے نے ٹکر واسٹے میں لے گیا ہے وہ نے کہا چھا رہے ہو وہ نے مجھے بلا دیا میں نے کہا اچھا یہ آدمی ہمارے ڈور کھڑ گا تھا کہتا میں ضرورت مند ہوں اس طرح میں ٹھے لگا کے نہیں بیٹھ سکتا تو ہم لے لیتے ہیں کوئی بات میں اچھا بھنا ہوئے اوہ گندہ ہوئے تُسے اس کابل نہیں تو انہوں کھانا جتا ہے اور چکو ہے پتی ماں بھی مانگی ان کے بہت نبی آگیا بہت نبی آگیا بہت نبی آگیا لیکن آپ نے کیا کی ان کے ساتھ نہیں بہت پتہ کیا اصل میں میں آپ کو بتاؤں میری بڑی پرابلم ہے میں نے دیکھتا رہا تم پہراتا کھان موڑی بیٹھا جب میرا دین نہیں کرتا اور میرا دل کرتا ہے تو پھر میں شروع ہو جاتا ناظرین اوہر بھائی کی یہ دلچسپ باتیں بھی جاری رہیں گی لیکن مجھے لینی ایک چوٹی سی کوریشل پریک میں بھی مغل پورے سے تھا آپ دونوں کبھی گندی باتیں نہیں کرتے میں بھی سیریز نہیں آگیا آپ میں بھی سیریز ملے لے 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 دونوں گورے چٹے اچھے جونیل بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سویل صاحب تو بیٹھے ہوں میں بھائی ہمارے اور یہ ایک چھاریک اگر آپ کہیں تناک ہوں کہیں 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 انجم کیوں کہیں 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 اتنا ٹیلنٹیٹ اور اتنا اچھا اور اتنا اپنی انٹری کو سیانے والا ہے بہت اچھا رہا ہے اور یہ جو سامنے بیٹھانا بندہ ہے امانت چند ایک میں بہت کم لوگ ہیں جن کو میں انجوائے کرتا میرا بھی اپنا ہویا کہ انجوائے کرنا اس کی جو بجستی ہے یہ جس کے ساتھ بائی سپوٹ یہ ریپیٹ بھی کرتا ہے لیکن آپ کو اس کے ریپیٹ میں بھی ایسا لے گا اس نے ابھی بولا مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح پہلا ڈراما جو امانت نے ہمارے ساتھ کیا تھا آپ کے ساتھ کیا تھا اس میں آپ بقائدہ اس کا مزہ لے رہے ہیں ہوئے 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 میری لائن نے لکھنگئی میں اس کو دیکھ رہا ہوں میری لائن لکھنگئی علی زفر صاحب کومیڈی طبیعت کے اندر ہے فلم سے مجھے یہ پورا محسوس ہوا وہ تیرے میں لادل میں اسی طرح عام لائف میں بھی ہے شرارت طبیعت میں میری خواہش رہیے کی کاش ہوتی لیکن اتنی نہیں ہے مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہسنا کے آپ نے پوری دنیا گھومی اپنے کام کے سلسلے میں آپ کو کونسی ایک خوبی لگتی ہے جو اگر پاکستانیوں میں پیدا ہو جائے تو اس جیسی قوم کوئی نہیں ہے اگر ایک خوبی پوچھی جائے ایک خوبی؟ تعلیم 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 is the basis basics of everything سننے آپ انہوں نے تو بڑی کوشن کہے ہم نے حاصل لگی انہوں نے تو بڑی کوشن کی انگریزی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے تعلیم و تربیت تعلیم تو میں نے لی بھی اور ساری زندگی میں کرتا بھی رہا تربیت کے بارے میں آپ بہتر ہوتا تھے ایک بات کہوں صرف اگر آپ جانتے ہیں آپ سب لوگ تعلیم کی بات ہوتی اس پہ مجھے ایک بات آئی تھی کہ آپ کسی انسان کو ڈگریوں سے لات دیں اتنی اس کے اندر عقل کر دیں لیکن آپ اس سے تعلیم یافتہ نہیں کر سکتے ایڈیوکیشن ڈگریوں سے نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر کا پڑا لکھا ہونا بہت ضروری ہے یا تو آئی بات برت جو ہے نا آپ ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں جن کو تیچر جو ہے نا ان بچوں کے اوپر کلاس چھوڑ کے باہر چلایا تھا کہ موظم بیٹا درہ دیکھ لینا میں بھی آ رہا ایسے بچے بھی ہیں ایسے بچے میں نے دیکھ یہی آٹھ سال سے حسبے عالمے میں اپنے انکر کو یہ ہی سمجھا کہ تم ایسے بچے کیوں نہیں ہوں بائی برت کی دارش بار ہوتی بولو دوڑا سال پریز میں یہ کہنے مارا تھا کہ سچی بات ہے قسم سے آج ہماری عید ہوگئی عید کا یہی رنگ ہے کہ ملنا آج آپ ملے نا تو میری تو عید ہوگی سچی اپنے شعبے میں تو آپ کو ہم مرشد کہتے ہیں ساری دنیا جانتی آپ کو تو وہ شرارتوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ فیصلہ باد والا ڈراما یاد آیا ایک آپ نے زندگی میں کیا ہوئے فیصلہ باد میں آیا آپ کے تو اس وقت نا سیل صاحب سکورٹی دیتے تھے کہ آپ اگر اوور بات کریں گے تو وہ سکورٹی آپ کی زبطہ جائے دو لاکھر بے جمع کریا تھا نہیں وہ اوور جو بات کرتے ہیں غلط بات بلگر انہوں نے کی چکے نہیں اس لیے ان کو غصہ بھی تھا دو لاکھر بے انہوں نے جمع کر آیا تھا تو بک آس تھی ساری عمر صاحب تھے تو میں بالکل نیا تو انہوں نے کہا جی دس بجے میٹنگ ہے دفترم میں وہیں بھی گیا تو انہوں نے وہ کہا کہ مجھے تم پہ شک ہے اور ہمارا دو لاکھر بیار ڈوب جائے گا اب میں ایران پریشان میں نے کہا ایک تو میری پیمٹ ہی پانچ سو روپے آئیدر ہے اور دو لاکھر بے آئیدر ہے دوسرا یہ میں نے کہ ہمار صاحب میرے ساتھ فری اتنا کیسے ہو گئی ہے میں تو میلا ہی پہلی دفع ہو وہ میرا ڈراما تو پہلا شو بس ایسے ہی کیا ہے کہ یالنا دو لاکھر بے میں نے اس کو فکر ڈال دی میں نے کہا دیکھو میرے دو لاکھ جائیں گے تمہیں بیسے جائیں گے یا با یا دی پانچ سو روپے کے حساب سے یہ ساری زندگی پھر آپ کی میرے پاس ہے ماتھی کیا یہ اسے کوئی بڑا ہی نہیں لیکن یہ اس کی ایک اور تاریخ بھی ہے بہت سوال بھائی یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ بلگر نہیں بولتا بلکہ نہیں کبھی کبھی میں اس کے امالت کے متعلق میں یہ کہتا کہ مجھ سے شاید غلطی اس طرح کی کوئی ہوئی ہو اس سے نہیں ہوئی آج تک نہیں یہ اٹومیٹک اس کی ایسی ٹیون مغلپورے سے سویل صاحب آپستاد ہے ہمارے جی آپ مغلپورے سے مغلپورے سے اور جب سے پاکستان بنایا ہے وہیں مغلپورے سے میں بھی مغلپورے سے ہم دونوں کبھی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں میں بھی سیریز نہیں ہے اور میں بھی سیریز نہیں ہے ملے لیتا ہے دونوں گورے چٹے اچھے چلو دے رہا ہے نہیں ٹھیک ہاتھ یہ لڑکیاں کہہ رہی اسکریم کھا رہے ہیں ابھی کھاتے ہیں یہ ساتھ علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں سامزترے اور دونوں گورے چٹے گورے چٹے یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ علی زفر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورے چٹے انہوں نے انہوں نے اس کا مطلب ہے چھنوں کی آنکھ بھی ٹھیک نہیں دیکھی نہیں نہیں کہہ کہ بہت بڑی قربانی دی ہے علی صاحب بہت بڑی قربانی بہت دیسار کی ہے یہ کہہ اچھا اللہ مام کرعید کا دینے لگ رہا ہے کراچی میں پیدائش اور وہاں پہ ہی کام کیا ہے بہت زیادہ اور ماشاءاللہ تو جو بالدین نہیں تھے تو وہاں ہی پیدا ہونا پڑا ہے یہ کبھا ہے یہ ایک مجموری ہمارے بزرگ وہاں پہ تھے اچھا لاہور میں آکے بھرپور لاوریہ تھیٹر کیا ہے اس میں پنجابی بھی ہم لوگ ساتھ کام وہاں میں اچھا میں آپ کے بہت بہتا ہوں بڑی پیاری اچھا میں آپ کی کتا کلامی ہوئے ایسی انسٹرشن ڈالن تھوڑی سی کہ میں جب لاہور آیا تھا ایٹی نائن میں تو مجھے لاہور کا ایک تچ مڑا پیارا لگا تھا پتہ نہیں کیا میرے وہ ذہن میں آتا کراچی میں پیدا ہوا کراچی نے سارا کچھ کیا جب لاہور آیا تو مجھے لاہور میں ایک پتہ نہیں کوئی ایک تھہراؤ ایک کلچھر ایسی کچھ سیچویشن مجھے اچھا جیسے لاہور میں دیکھ رہا ہوتا ہے پھل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کون سا پھل آیا ہر ریڈی پہ ہوتا ہے وہ ہے کیا نہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے بہت نویز بات ہوتا ہے اور پھول آتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو پھول ملتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے بڑی ایسے ہی عمر شریف بھی جب یہاں آیا تھا تو ہر ریڈی پہ ملنا ہر شلف کے اوپر عمر شریف پڑھا جتنی بھی تفریح حاصل کرنے والے لوگ تھے مجھے آج تک یاد ہے اور بلکہ ہم سب لوگ جنیت سا اپنے اپنے تھیٹر سے نکل کے دیکھنے گئے اور مجھے وہ پہلی انٹری بھی یاد ہے کہ سارا حال بھرا ہوا کچا کچ اور کھڑے ہو کے انہوں نے باقیس چھے سات منٹ کلاپ کی بہت زیادہ اترام کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں دیکھیں مجھے زیادہ آپ کی باتیں ایسے سواب سمجھ کے ہمیں بتاتے ہیں یہ تو میں محمود خان کا ویسپا آپ تھیٹر کی چھت پہ پجھا لیا محمود خان نہیں تھا اپنے محمود وہ سوئے لامہ سے ڈامہ کر رہا ہے لہور تھیٹر میں میں نے ایک دل کا بات سنوں گاڑوں کو بلائے سب آگئے اور وہ چھت پہ نہیں ہے چھت دنے اوپر تین مندیرہ چھت وہ سلیوں سے لے گا اٹھا تھا اب محمود آیا دیکھ رہا ہے سکوٹرنی کہا بھائی جان میرا سکوٹرنی کا میں کہا یاد میرا کام ہے میں کارپاٹی آپ کیسے نانسز آدمی مجھ سے سکوٹر پوچھیں دون دون کے دون دون کے پاکا لوگا رونے لگا میرے کوئی کوئی چیز تھی میں میں وہ رو کے میں کہا یاد میرے محکل کہتے ہیں ادھر ہی ہے کہا سر پچھ لو محکل انو پچھ لو پچھ لو پور یکین بھی آگئے تھے محکل ہی گئے میں انو کہا تو اتھے جا تیرا سکوٹر چھتے مل جائے گا میں کہا نہیں میں کہا جا اکھا من کر کے گیا تھے سکوٹرنی انو تو میں کہا رہا ہے اے سر محکل ہی کہتے ہیں تھدے کس طرح محکل محکل میں آخر یا ساری عزاری ناظرین اوہر بھائی کی یہ دلچسپ باتیں بھی جاری رہیں گی لیکن مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمیشل بریک وہ اب تمہاری وہ پہلوان والی انٹری میں کہا جی ہاں یار وہ مجھے یاد آگئے کل تم نے وہ مجھے احساس دلایا میک اپ بھٹا موس لاؤ یاں دلچسپ بات اب میں چھوٹی سی بات بتاؤں میں علی صاحب ایک ڈامہ میں پہلوان بن کے اندر گیا ہوں تو ان کا کردار یہ تھا کہ جو بھی آ رہا ہے نا یہ اس کو اسی کے کردار میں آگے مل رہے ہیں تو وہ نوکر بتاتا ہے ان کو جی پہلوان آیا ہے تو میں رول وہ کر رہا تھا پہلوان تو انہوں نے بھی فٹا فٹ دوتی کرتا پہن کے اندر سے کہا پلوان بلاؤ تو یہ انہوں نے اب وہ چونکہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا انہوں نے وہ دوتی کرتا اور پگڑی سی باندھ کے تو موچ نہیں لگائی اچھا میں اندر آ کے پہلوان میں تو تسلی سے بار پلوان بنا وہ سارا کوئی وہ کر کے میں اندر آیا تو میں نے آ کے یہی بات پکڑ لی کہ ایک آدھا پلوان ہے جدہ موچ ہی نہیں لگی پتہ نہیں کیا کیا اس کی اسی پہ ہم لوگ شروع ہو گئے میرا وہ سین بڑا اچھا بن گیا اور عمر شریف کے ساتھ سین بن جانا وہ بڑا بہت خوش عمر صاحب کے ساتھ میرا تو سین بہترین ہو گیا اگلے دن میں وہ پہلوان بن کے تیار شیار ہو کے اندر آیا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ہاں سوہل وہ اب تمہاری وہ پہلوان والی انٹری میں کہہ جی ہاں یار وہ مجھے یاد آگئے کل تم نے وہ مجھے احساس دلایا میک اپ بھٹا موچ لاؤ یار کل میری موچ نہیں دی میں آگے لے ساملین کے کندے پکڑ کے میں نے کہا عمر بھائی موچھے نہ لگانے پہ ہی تو میری ساری کامیٹ ہے اچھا چلا پھر نہیں لگایا آپ میری طرف انگلی نہ کریں مجھے پہلے بات کرنے دے بعد میں آپ بے شک مجھے مار لیجئے گا آپ یقین کریں میں آپ کو نہیں مار ہوا آپ مجھے کیوں کیوں گا میں یہ پوچھنا چاہا تھا کہ لاہور میں آگے آپ نے پجابی ڈرامہ بھی بہتری بھائی ہیں بھائی ہیں جو ہماری وہ سیال کوٹ کی ہیں تم بھی سیال پورٹ سے تھرنے لگے ہوئے ہو اور یہ بھی اللہ کے بھائی سے ایسے ہی ہے یہ جو پنجابی کلچن کی تربیت ہے اور زبان کی یہ بھابی سے کافی ہیلپ ملی ہوگی بات ہی کہ مجھے خود کو شکت وہ اردو بھی بولتی ہیں نہیں نہیں وہ سب پنجابی سب پنجابی بھائی ہیں وہ ابھی بھی بھائی ہے وہ تو یہ بہتر ہو گیا ہے ایک زمانہ پہ تو وہ بولتی نہیں بولنے کا شاک ہوتا بولنا بھی چاہیے کبھی کبھی خواتین بہت اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں کبھی 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 آلی میں ظاہر ہے کہ میں نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا مگر جو بات اب بھی سوہل صاحب کر رہے تھے وہی بات میں بڑی سیریسلی آپ کو کمیٹی کی ہوگی بات یہ ہے کہ سوہل صاحب آپ کے اندر جو آدمی ہے نا وہ آپ کو غلط بات نہیں کرنا دے گا اب تو اس بات کے اوپر رکھا ہوا سینسل کہ آپ کا سیلف سینسل کام کر رہے ہیں کہ نہیں اگر وہ کر رہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی بہنیں آپ کی فیملی بیٹی ہیں تو آپ غیر خلالی بات نہیں کریں اور اگر آپ کو فیملی بیٹی ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی کو بھی فیس کرنا جائے تو میں پھر غلط جملہ بولنے سے پہلے اس کا سوچتا ہوں کہ وہ سنے گی تو کیا سوچے گی اور آپ کیسی پتے کرتے ہیں تو اس لیے بہت دکھا اعلیٰ کے ایسا نہیں ہے کہ ایسے غیر مناسب جملے صرف این ہی لوگوں آتے ہیں بہت بڑے بڑے فکریں ہیں دنیا لوگوں نے بولے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں تھیٹر ہے کیسی جگہ اور ہمارا تھیٹر کہاں چلا گیا تھا یار کس مقام پر ایسے ایسے آرٹسٹوں کے انڈیا سے فون آکے تھے ایسے ہو جاتے تھے کہ آپ استاد ہیں ہمارے ماشاءاللہ اس ٹیلوین کے اوپر آپ نے پاکستان کی پہچان بنائی یا بارث سے لے کے آج تک بے شمار سیریل آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس طرح علی زفر صاحب انڈیا میں فلم کیا انہوں نے اور دوسرے بھی لوگ فواد خان گئے ہیں اور انڈیا اور پاکستان ساتھ مل کے آرٹسٹ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی پڑے لکھے لڑکے آئے ہیں ڈائریکٹر ہے ایس ڈائریکٹر بھی کام کر رہے ہیں ایس ایکٹر بھی کام کر رہے ہیں جو لوگ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جائے گا سوری میں انڈیا صاحب کے جواب سے پہلے آپ کی بات میں اضافہ کر دوں ایک خبر بھی ہے کہ ہمیشہ شاعری میں بھی ان کے نظریات بہت زبردست رہے انٹرنیشنل پولٹیکس بھی نظر آتی ہے ہر چیز اپنی ثقافت بھی نظر آتی ہے دینی اخلاقی بہت بڑا کام کر رہے ہیں امجا صاحب آج کل ان دنوں میں چین پاک چین دوستی کے موضوع پر ایک فلم بنا رہے ہیں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی ثقافت کے موضوع تو جو نظر بھی کام کر رہے ہیں اپنے ہی آرڈسٹوں کے نکھ توڑیں گے نہیں نہیں اوریجنل پھینے لیں گے لیکن ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں جو حکومتوں میں سرکاری بیانات کی حد تک رہتی ہیں لیکن اصل چیز جو ہے وہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا لوگوں کی ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ فلم سے بہتر میڈیم اس کے لیے کوئی بلکل ہے نہیں کہ آپ ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر اندر ایک پورا کلچر جو ہے وہ ایک دوسرے کلچر کے لوگوں کو اس طرح سے دکھا دیتے ہیں اور اس کی خوبیاں اس کو دکھا سکتے ہیں اجائے جی ہمارے لیے یہ بھی بہت فقر کی بات ہے اور یہ خبر بھی ہے کہ گلوبل ٹیچر پرائز نے پورے ایشیا میں سے علی زفر صاحب کو اپنی جیجنگ اکیڈمی میں شامل کیا جو گلوبل ٹیچر پرائز ہے گلوبل ٹیچر پرائز کو اس میں جو جیجنگ اکیڈمی میں شامل کیا گیا کہ میں نے دیکھا کہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا تھا اس نے ٹرینڈ چینج کیا کہ ٹی وی پہ جو ایک ہر وقت احساب کسے ہوتے ہیں لوگ لڑے ہوتے ہیں ٹینشن ہے ڈپریشن ہے آپ نے مزاہ کو لے کے آکے اتنی اچھے طریقے سے آپ کی گفتگو اور ڈسکورس کے اندر آپ انٹیلیکچولی آپ کی باتوں میں بھی وزڈم ہے آپ مزاہ میں کر جاتے ہیں اور وہ زیادہ حضم ہو جاتی ہیں اس کا ایک اور لیمیل ہو سا ہے ہمارے جو بڑے ہیں عمر بھائی وغیرہ یہ لوگ ایسی کرتے رہے ہیں اس کے بعد ہوتا کہا جی کہ معذرت کے ساتھ اور میں سچا آدمی ہوں میں اپوکریسی نہیں ہم لوگ سے سب جھوٹے آگے ہیں اور گناہگار ہیں اور بڑے باتکار لوگوں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سچا آدمی ہوں اس کے بعد ہوتا کہا جی کہ وہی چیز جو ہے وہ پیٹن سب فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہٹ ہے اب ہم بھی یہ کریں گے امیجنیشن ہونے سے کہ چلے وہ چیز کر رہے ہیں ریٹنگز کی وار کہ ہم کسی کوئی چت کیسے کر دیں یہ جو نیت چت کر دینے والی یہ کبھی بھی آپ کی کلیکٹیو بہت اچھی بات کیا علی زفر صاحب نے ابھی آپ نے کہا کہ میں سچا آدمی ہوں سچ سچ بتائیے گا کہ آپ ادھر ادھر اپنے کام کے حوالے سے پھرتے رہتے ہیں بابی ہماری سے آپ کا جو رویہ ہے وہ ہمارے انکر جیسے ہی ہے یا آپ کچھ بڑا کچھ سٹینڈ لیتے ہیں گھر میں صحیح بتانا بابی سے میرا رویہ آپ کی بابی نہیں یار ان کے آرے سر نیچے کر لیتے ہیں میں اس چیز میں میرا خوش قسمت ہو کہ مجھے بڑی ہی ایک اچھی خاتم ان سے میری شادی ہوئی ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ تو اچھی ہوتی ظاہر ہے ہماری بہن بابی میری بہت اچھی ہے تو ہمارے اس پیج پہ پہنچ گا سب کی بیویں اچھی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں بیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے دنوں کے بعد گھر آتے ہیں تو کس طرح گھوستے ہیں سر نیچے کرتے ہیں یا سر اوپر ہوتا ہے نہیں سر سیدھا ہوتا ہے یعنی میڈل میں رہے میڈل میں رہے سیدھا ہوتا دونوں ہاتھ سامنے ہوتی ہیں میں آگیا کہ 21 برتنوں کی سلامی ہوتی ہے نہیں سوالے سے واقعی بڑا ہی لکھی ہیں علی زفر پیرنٹس کی طرف سے تو ساتھ تھا تو بھابی کی طرف سے بھی انتہائی اچھا رویہ یہ میں آپ کے پروگرام میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اب دونوں آپ کے اپنی بھابیوں کے بارے میری طرف سے میری طرف سے لوگوں کو پتا ہے آپ صرف ایک انٹرٹینمنٹ مزاک ہوتا ہے میری طرف سے پتا ہے کہ ایسا بندہ بی بی سے کیسے ڈر سکتا ہے لیکن ادھے رہتو بقائدہ دستاویزی ثبوت موجود ہے ویٹیوز موجود ہیں تشدد کی مقابلہ میرے ساتھ میں نے کہیں ایک پڑا تھا کہ وہ دو آدمی ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میری اور میری بی بی میں بڑی بیس ہوئی کہ فلم دیکھیں میں کہہ رہا تھا سرکس دیکھیں وہ کہہ رہی تھی فلم دیکھیں تو بڑی بیس ہوئی بڑی دیر تک کہتا اچھا بیس کو چھوڑو یہ بتاؤ فلم کیسے تھی ازین گیاں میں لے ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے وہ نہیں کر رہا اچھا اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں جو آتی ہے علی صاحب تھیٹر کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ عمر بھائی تھیٹر کے بادشاہ ہوئے ہیں اور عمجہ صاحب نے بھی تھیٹر لکھا ہے سکرپٹ لکھے ہیں تھیٹر سب سے زیادہ افیکٹیو میڈیم ہے میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو حسانہ بھی بہت بڑی ایک سواب بڑی اچھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب انٹرٹینمنٹ میں صرف یہی صرف لاغو ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ ایک دور تھا جب ہیرو کہتا تھا کہ پارو میری ماں مر گئی تو ساری قوم بیچاری ایسے ہو جاتی تھی سب کی ماں مر گئی سب کی اب تو سارے غریب آدمی سب کیا پڑی اپنی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس میں آپ انٹرٹینمنٹ میں آپ کو چاہیے مزہ پیش کریں حسائن لوگوں کو تو وہ کو پوش کریں لوگ بڑے بیچارے غم زدہ آپ سارے لوگ جو ہیں ثقافت کے میدان کے شاہ سوار ہیں سارے اور میری رائے اتنی امیت نہیں رکھتی لیکن جو مجھے ایک طالب اینکیسی جو آئے پہلے پہلے ساری پہلے ساری پہلے ساری کیوں بھی آمیں ساری ہم ایت سے ایمان ہے یاد ہمارے ساتھ سگیت جنیا میں چھنے کانکیں بن رہے ہیں ایک سینئر صحافی ہو ہر چیز تم نے دیکھی بڑے ہوگئے ہیں اخبارات کی اخبارات کی مشینیں تک انہوں نے فٹ کی ہیں جس پہ ایجاد کی ہیں یہ بہت ایجاد کی ہیں میں یہ سمجھتا کہ جب تک سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی جو جنریشن ہیں اس کو اپنی ثقافت پر فخر کرنا پہلے سکھائیں پیار کرنا بعد میں آئے گا ہم نے اپنے بچوں کو ثقافت پر فخر اور اس میں ہمارے جو بعض دانشویر حضرات ہیں انہوں نے بڑا کرم ہم پر کیا ہے کہ توڑی گڑی ثقافت یہ تو عربوں کی ہے یہ تو ترکوں کی انٹیلیجنشیا کبھی اپنی اگلی نسل کو یہ نہیں سمجھاتی کہ تمہاری تو کوثقافت ہی نہیں ہے یار کیوں نہیں ہماری ثقافت تمہاری نہیں ہوگی ہماری تو ہے بلکل وہ عربوں کی ہے وہ ہماری ہے میرا مذہب مجھے میری ثقافت دیتا ہے میری روایات مجھے میری ثقافت دیتی ہیں ایک سکن دیجئے گا کیا یہ ٹھیک کر وہ نہیں کر وہ نہیں کر یہ پوچھنا جاتا ہوں جنیت صاحب کہ آپ عمر بھائی کا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت دیکھا ڈرامے بھی دیکھے اور ماشاءاللہ ظاہرہ پوری دنیا ان کو پسند کرتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ عمر شریف صاحب کے بعد ایسا کوئی شخص سامنے کیوں نہیں ابھی تک آ رہا ہے ہم نے کومیڈی کو اپنی طاقت سمجھ نہ چھوڑ دیا میں اکثر یہ کہتا ہوں ہم جب بھی ہندوستان کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہیں ہم ان کے سٹیج پہ ان کی وکٹ پر جا کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کومیڈی ہماری وکٹ تھی ہم نے اپنی وکٹ کو چھوڑ دیا کومیڈی ایسی وکٹ تھی کہ ہندوستان اگلی 20 نسلوں تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ابھی بھی نہیں کر سکتا لیکن ہم نے اپنی وکٹ چھوڑ کے دوسرے کی وکٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا یہی سب سے بڑی غلطی تھی عمر شریف صاحب مطلب میں بکرا گستوں پر اس کو بھی جملہ یاد ہے جو ابرپٹلی صاحب اگر وہ سکرپٹڈ بھی ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ عمر شریف صاحب کے موو سے کوئی نکھو اور وہ نکھو میں اپنا لکھاؤں وہ سکرپٹڈ ہو میرے فرمائے سچوڑی سے فرمائے وہ کیا ہے نوٹکرنسی نوٹوں میں کیا فرق ہے نہیں یہ کہا تھا ہم جب اپنے نوٹ دیکھتے ہیں اندوستان میں یہ ہوا سچی بات ہے اٹوگراف کیسے نے مانگا تو میرے پاس کاغذ نہیں تھا پہم تھا تو میرے پاس میں نے دے گا جی میں تو نوٹ نکلا اب سکر ہمارے قائد رمتاللہ ان کی تصویر ہے تو وہ تو ہمارے قبل اطلاع میں نے کہا بھائی میرے پاس کاغذ نہیں تو وہ دیکھنا اس پر میں نے کہا بھائی یہ ہمارے نوٹ ہے اور یہ میرے ہمارے پاکستان کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے پاکستان بنایا ہے قائد آدم محمد علی کہ نا کر لنگا اچھا ہم نے کہا دے گا کانا پس اپنا نوٹ نہیں کر لیا کر لنگا دے گی یہ ہمارے گاندی ہے میں کہ یار پس گاندی صاحب نے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ سختے کیوئے بہت نوٹ پر دنڈا لے کے کھڑے کہ تم نے کھلا کر آیا تو جان سے مار دوں اور میں کہ ہمارے بابا کو دیکھیں آپ آنکھوں میں چمک ہے چہرے پر مسکرات ہے اور جیسے قوم سے کہہ رہا میرے بچو کھاؤ چہرے پر مسکرات ہے کہ کھاؤ پیو ایش کرو بچے تو پھر بلپوری کھا گے سارا انتہاں چہرے پر یہ مسکرات تھی بچو خوش ہو آپس مل باٹ کھاؤ مل باٹ کھانا لگے ملک کا خزانہ ہی کھا گئی سب کچھ کھا گئے آدھا ملک کھا گئے وہ در گاندی جی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے وہ ڈنڈا پکڑ نہیں کھڑا ہوا ایک آور عمر بھائی کا بڑا پیارا آئیڈیا ہے نوٹ کے متعلق وہ بھی ذرا بتائیں کہ مختلف نوٹ ہونے چاہئے میرے میرا خیال ہے جنید بھائی آپ تو کالمسٹ بھی ہیں آپ بھی کالمسٹ سارے اس پر سپورٹ کیجئے گا کہ میں جو فلموں میں جو نوٹ پھیکے جاتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے لو اینگل تے شاوٹ لے رہے ہیں نوٹ گر رہے ہیں لڑکی کو اور پھر اس کے پیروں کے شاوٹ اور پیروں کے نیچے نوٹ آ رہا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی پکھے میں مار رہا ہے کہ آپ کیا کوئی کیا ہو گیا رکس دے یہ ہو رہا ہے لیکن تصویر اس کو پر مجھے دکھ ہوتا کہ قادم محمد علی چنا کیا ہے تو ایسا میرا ذہن ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ان کو یہ میرا پیغام ہے کہ الگ الگ نوٹ کروا دیں دانس کے نوٹ الگ اس پر کچھ اس ٹائپ کی وہ ہو کہ قادم بھی تصویر نہ ہو رشوت کے نوٹ الگ ہو آپ کے پاس ذخیرہ نوزی کے نوٹ الگ ہو آپ کے پاس اوپر کی کمائی کے نوٹ الگ ہو آپ کے پاس کن سن میں لیے ہوئی رقم کے نوٹ الگ ہو اس میں صرف کن بنا ہو اور دیچھے سن لکھا ہو کہ سن میں بنا ہو آپ کی انرسمنٹ کے الگ چکلو تاکہ واضح ہو جائے اور تصدیق نہ ہو کرنچ یہ تھا آج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا